اسلام علیکم آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں مشہور معروف سب کا پسندیدہ بنو بی پلاو کی ریسپی جو بڑے بڑے ہوتلوں میں لوگ جہاں پہ بہت زیادہ رش ہوتا ہے لوگ بہت پسند کرتے ہیں وہ ریسپی آپ گھر میں بنا سکتے ہیں آج ہم ڈائی کلو چاول اور تقریباً ڈائی کلو گوش اس میں بونلس گوش کا استعمال کیا جاتا ہے بغیر ہڈی کے گوش کا اور اس طرح چھوٹی چھوٹی بوٹہ کی جاتی ہے تو دوستو ہمارے ساتھ رہے ہیں ویڈیو کے ہینڈ تک چھوٹی سی ویڈیو ہے تو چلے شروع کرتے ہیں بسم دارہ ماندرم سب سے پہلے آپ نے سیلہ پرانا سیلہ چاول اس کو ڈبل ون ٹو ون گیا رہے ہی کس اس کو نام بولتا ہے تین گھنٹے کے لیے آپ نے اس کو بھوکے رکھنا ہے پہلے دو دفعہ آپ نے واش کر لینا ہے اس کے بعد تین گھنٹے کے لیے بھوکے رکھنا ہے دوسری جانب یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں بونلس گوش اڈیوں کے بغیر گو اس طریقے سے ایک ایک انچ کی بوٹی ہم نے کاٹی ہے جو اڈی آپ کو نظر آ رہی ہے یہ اس سے ہلیتا ہے یہ نڈائی کلو گوشت سے ہلیتا ہے اچھا دوستو یہاں پہ ٹوٹل تقریباً چار عدد میڈیوم سیز پیاس کو چھوٹے چھوٹے کاٹیں گے اور یہاں پہ چار یا پانچ ٹماتر آپ نے اس کا پیس بنا کر سیٹ پہ رکھ لینا ہے دوستو اسے ہم بنائیں گے شیف کے پریشر کوکر میں اس گوشت کو بگائیں گے تو یہ دیکھیں بہت بڑا سائز ہے کمرش یوز میں یہ استعمال ہوتا ہے تو چلیں شروع کریں بسم اللہ الرحمن ہے سب سے پہلے ہم نے اس میں کوکنگ آئل گی ڈالا ہے کوکنگ آئل بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن ہم نے گی ڈالا ہے آدھا کلو ہم نے گی ڈالا ہے گی جیسے ہی تھوڑا سا گرم ہوتا ہے تو چار عدد درمیانے سائز کے پیاس جو تھے ہم نے باری باری اس طریقے سے کٹے یہ ہم نے شامل کر لیے اور پیاس یہاں تک گولڈن براؤن کلر میں آ گئی یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں تو اس س میں شامل کریں گے گوش جو بون لیس چھوٹی چھوٹی بوٹیوں میں ہم نے ڈائی کلو گوش کاتا تھا وہ اور کچھ یہ دو تین اڈیا جو آپ کو نظر آ رہی ہے یہ اس سے علیدہ ہے یہ فالدوئے تو گوش کو ہمارے یہاں پہ تقریباً پانچ منٹ ہو گئے فرائی کرتے ہیں یہاں پہ ہم ادھرک لیسن کا پیسٹ شامل کریں گے دو چمچ بر کے آپ نے ادھرک لیسن کا پیسٹ یہاں پہ شامل کر لینا ہے اور اس کے ساتھ ہی جو ہم نے پانچ چھوٹے چھوٹ لیے تھے اس کا پیسٹ بنایا تھا توڑا سا اس میں ہم نے پانی شامل کرتا وہ والا پیسٹ اس کے ساتھ ہم شامل کر لیں گے توڑا سا چمچ چلائیں گے توڑا سا مکس کریں گے ایک دو منٹ اور یہاں پہ اس کے ساتھ ہی ہم اس میں پانی ڈالیں گے ڈیڈ لیٹر اس میں پانی ڈالیں گے چھے کپ پانی ڈالیں گے اس کو ہم پریشر دیں گے تقریباً ٹوٹل پچیس یا تیس منٹ لگیں گے تاکہ گوش ہمارا اچھے سے گل جائے نرم ہو جائ تو بیچ میں بجلی گئی تھی اس لئے وہ لوکیشن علیدہ تھا ہم نے جو ایل پی جی گیس تھا وہاں پہ رکھا تھا اب یہاں بجلی لیٹر واپس آگئی ہے تو ہم یہاں پہ واپس آگئے تو یہاں پہ اس کو دوستو تقریباً آٹائیس تیس منٹ ہو گئے یہ آپ کو اس گوش چک کر آئے تو یہ دیکھیں ماشاء اللہ گوش جو ہمارا ہے تقریباً تقریباً نائنٹی پرسنٹ ہمارا جو گوش ہے یہ پگ گئے اس طریقے سے کیونکہ اب باقی چولوں کے ساتھ بھی اس کو ہم نے پکا لینا ہے اس گوش کو تو یہاں پہ یہ پتیلے کا ساتھ تھوڑا سا چھوٹا ہے پریشر کوکر کا چاول ہمارے زیادہ ہے ڈائی کلو چاولے اور یہ گوش تقریباً نائنٹیو سمیت تین کلو یہ بنتا ہے تو وہ دو کلو چاول دو کلو گوش کے لئے اس لئے ہم نے پتیلے میں پٹا دیا یہاں پہ دوستو ہم نے چار ٹیبل سپون گرم مسالہ شامل کیا ایک ٹیبل سپون کالی میرچ پاورڈر یہ شامل گیا اس کے ساتھ ہی نمک جو نار نمک چھے ٹیبل سپون ہم نمک شامل کریں گے ڈائی کلو چاولوں کے لئے چھے ٹیبل سپون بلکل پرفیکٹ ہے اگر آپ شروع میں کم ڈالنا چاہیں بعد میں آپ ایڈ سکتے ہیں یہاں پہ علی بخارہ پندرہ یا بیس عدد آپ نے علی بخارہ شامل کر لینا ہے اور آٹھ دس ہری میرچوں کو آپ نے شامل کر لینا ہے علی بخارہ کے ساتھ بھی اس کا علی بخارہ کے ساتھ اس کا زبردست فلیور آتا ہے ٹیس آتا ہے اچھا دوستو یہاں بتاتا چلو کہ وہ یخن کچھ رہ گئی تھی اس پانی سمیت وہ یخنی ٹوٹل ساڑھے چار لیٹر بنتا ہے مطلب یخنی ایک لیٹر وہاں پہ یخنی رہ گئی تھی اور تقریبا ساڑھے تین لیٹر ہم نے پانی شامل کیا ہے ٹوٹل ساڑھے چار لیٹر یہ بن گیا ہے ڈائی کلو چاول کے لئے پانی دو لیٹر سے توڑا سا زیادہ ایک کلو چاول گوش کے لئے ایک کلو چاول کے لئے ایک کلو گوش کے لئے اتنی پانی کی ضرورت ہوتی ہے اچھا جو میں نے آپ پوشٹیں بتایا تھا کہ نمک آپ نے سٹارٹ میں کم ڈالنا ہے تو یہاں پہ آپ چھک کر سکتے اگر نمک کم ہو تو آپ زیادہ کر سکتے اس کو ہم نے بارہ منٹ کے لئے کور کیا تھا فل فلیم پہ تیز آنچ پہ یہ دیکھئے ماشاءاللہ اس کا جو پانی ہے تقریبا نائنٹی نائنٹی فائی پرسن اس کا پانی ڈرائی ہو گیا ہے خوشک ہو گیا ہے مزید ایک دو منٹ چولہ چلانے کے بعد اسے ہم دم پہ لگائیں گے توڑا سا اس میں چمچ چلا لیں گے توڑ اسے چاول اوپر نیچے کریں گے زیادہ چاولوں میں جو چمچے وہ پیرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ چاول پیروں سے ٹوٹ جاتے دوستو یہاں اسے ہم دم پہ لگائیں گے تیس منٹ کے لئے بلکل ہلکی آنچ پہ لو فلیم پہ تیس منٹ کے لئے ہم نے اسے دم پہ لگایا تھا ماشاءاللہ مہارا مشہور و معروف بنو بھی پلاؤ تیارے بنائیے دعوت پہ بنائیے یا اگر چھوٹا موٹا آپ کا ربار کرنا چاہے تو اس میں بھی آپ یہ کار سکتے تو ٹ ٹوٹل تقریبا اگر آپ بازار سے سب کچھ یہ چیزیں موگایا تو ساڑھے تین ہزارے اس پر خرچہ ہے اور یہ تقریبا آٹھ کلو یہ اس کے چاول بنے تو آٹھ ساڑھے آٹھ کلو تو ٹوٹل یہ آٹھ سو روپے میں وہ لوگ کلو سیل کر دے تو باقی انتظہ آپ لگائیے اس آپ کتاب لگائیے آدھے قیمت سے کم میں اس کا خرچہ آتا ہے اور اس سے مزیدار اس سے زیادہ صفائی کے ساتھ گھر میں بنائیے خود انجوائے کریں ایک کلو بھی اس طریقے سے بنا سکتے آپ ایک کلو چاول کے لیے ایک پاؤ گی پونے دو لیٹر پانی ایک کلو گوش تو مشاء اللہ یہ دیکھئے فائنل لک ہے ہمارے بنو بھی پلاو کے لیے تو امید ہے دوستو آپ کو ہماری یہ ریسپی اچھی لگی ہوگی ریسپی اچھی لگی ہوگی ویڈیو کو ضرور لائک کریں چینل پر نئے ہو تو چینل کو ضرور سبسکر کریں یارو دوستو رشتداروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور ہمارے فیس بک پیج پہ ہو تو فیس بک پیج بھی ضرور لائک کریں شکریہ اللہ حافظ